اسلام علیکم کیسے آپ صاحب لوگ امید ہے آپ صاحب لوگ خیرے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں نے کچھ سوٹس لائک ہی ہیں ان کی جو ڈیزائنگ ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گا تو آپ سے ریکیسٹ آکھر ویڈیو کو مکمل بات کی جائے گا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا سوٹ آپ سے میں شیئر کرنے لگا ہوں تو یہ ایک پرین سوٹ ہے جس کی اوپر میں نے یہ بین بنایا ساتھ یہ میں نے ایک لٹکن اٹیچ کی ہے تو نیک لائن میں پیپی کرتی ہوئے یہ میں نے ٹرائنگل لگا کر ان کے اوپر جو ہے وہ پرل میں نے اٹیچ کی ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے چاک اور دامن ہے وہاں پر میں نے فولنگ پٹی جسے عام طور پر جو پلٹ ہے وہ کہتی ہے یہ میں نے شٹل ایس جو ہے وہ میں نے گم سلائک ساتھ لگائی ہے تو اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو سلائی ہے وہ نہ فرنٹ پر نظر آ رہی ہے اور نہ ہی جو بیک سیڈ ہے وہاں پر نظر آ رہی ہے یعنی ٹوٹل جو ہے سلائی وہ گم سلائک ساتھ یہ میں نے جو ہے لس میں نے اٹیچ کی ہے تو اس کی کئی ویڈیوز جو ہیں وہ اب میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں گم لس کے ساتھ یہ کیسے لس لگاتے ہیں اور ساتھ اس کے جو بازو ہیں یہ میں نے کف اٹیچ کی ہے اور یہ میں نے دونوں سائٹ پر یہ میں نے دبل دبل جو ہے وہ فولنگ میں نے یہ چنن ڈالی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو ہے ٹروزر ہے وہ بلکل سمپل ہے تو آئیہ اب جو دوسرا سوٹ ہے وہ اب آپ سے میں شیئر کرتا ہوں تو یہ بھی ایک پلین سوٹ ہے لائننگ والا تو اس کے اوپر بھی یہ میں نے جو ہے وہ بین وہ میں نے اٹیج کیا ہے ساتھ یہ میں نے لٹکن اٹیج کیا ہے اور لٹکن کے آگے میں نے جو چار پرل ہے وہ میں نے اٹیج کر دی ہے تو آپ بین کی جو شیپ ہے وہ دے سکتے ہیں کہ بلکل جو بین جو ہے وہ بلکل رونڈ شیپ میں ہے اور اس کے جو چارک اور دامن ہیں وہاں پر یہ میں نے جو ہے وہ پائپنگ وہ میں اٹیج کیا ہے اور دامن پر یہ ایک الگ سے جو ہے وہ پیچ لے کے یعنی کہ یہ کنٹراسٹ کرتے ہوئے گی اس کے اوپر میں نے فرنٹ اور بیک پر لگایا تو جو پیچ اٹیج کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو فیلنگ ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہوئی ہے کہ پیچ اس طریقے سے اس کے اوپر اٹیج ہوئا ہے کہ یہ بلکل فیبر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج ہو چکا ہوئا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ فیبر کے اوپر جو ہے وہmatesیں ہی کڑھائی ہے دوز کے جو چارک ہیں اور جو دامن ہیں ان کے اوپر جو میں نے لیننگ والی پائپنگ وہ میں اٹیج کیا ہے یہ مارکن میں بالکل ایک نیو پائپنگ آئی ہے یہ بالکل نیو سٹائر پائپنگ لائننگ والی جس جو کلر ہےroid کا پیچ اور پیچ کا تو سیم کلر اس کلر کرو کی جو ہے وہ جوپائپنگ پائپنگ کنٹرسٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ اٹیج کیہ ہے تو اس دوسرے بازو کے جو کف ہیں وہ میں نے یہاں پر یہ میں نے چننٹ ڈالتے ہوئے یہ میں نے کف لگائی ہیں تو آپ سے اگرین ریکویسٹ آیا کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا تو جو تیسرا سوٹ ہے وہ یہ ایک فینسی سوٹ ہے اس کے اوپر بھی میں نے یہ بین لگایا اور ساتھ یہ میں نے گورڈن قدر کی جو لٹکن ہے وہ اس کے ساتھ میں نے اٹیج کی ہے تو جو نیک لائن ہے وہاں پر یہ میں نے ڈبل پلاکٹ اٹیج کرتے ہوئے اسی فیبرک کے بٹن بنا کر اس کے سینٹر پر میں نے یہ لگا دیا تو اس بازو کے جو فیبرک تھا وہ ذرا کم تھا تو یہ میں نے کمیز سے لیتے ہوئے اس کے آگر یہ میں نے بطورے کف جو ہے فیبرک وہ میں نے اٹیج کر لیا تو اس طرح اس کے بازو کی جو لینٹ ہے وہ بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا اور ساتھ ایک پیارا سا اس کا جو ہے خوبصورت ہے یہ کف اپنی کا ڈیزائن بن گیا تو اس کے جو چاک ادامن ہے وہاں پر یہ میں نے گورڈن کلر کی جو پائپنگ ہے وہ میں نے اٹیج کی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو پائپنگ کی جو شیپ ہے جو کنارہ وہ بلکل ایک جیسے ہیں اور یہاں پر جو اس وٹ کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے اندر میں نے لیننگ اٹیج کی ہے ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جھول یا سلوٹ وغیرہ نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ میں نے لیننگ اٹیج کی ہے کہ یہ جو فیبر کا کپڑا ہے اپنا اور جو لیننگ ہے وہ بلکل یک جان یعنی ایک جیسے ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کا یہ سمپل ٹروزر ہے تو جو میں نے یہ لیننگ اٹیج کی ہے تو اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے تو اس کا بھی آپ ضرور بھی وزرٹ کیجئے گا یہ میں نے کس طرح جو ہے اس کی لیننگ وہ لگائی ہے تو یہ چوتھا سوٹ ہے یہ بھی ایک فینسی سوٹ ہے تو جو چوتھا سوٹ آف سے میں یہ شیئر کرنے لگا ہوں یہ بھی ایک فینسی سوٹ ہے راسل کا تو جو اس سوٹ کے جو بازو ہیں یہ جو پیچ لگے ہوئے ہیں یہ فیبر کا جو کلر تھا اسے کے ساتھ یہ کلر کا کنٹراسٹ کرتے ہوئے ہیں یہ بازار سے الگ سے یہ پیچ لے کر اس کے ساتھ یہ اٹیج کی ہیں تو یہ میں نے یہ پلٹے کے ساتھ یہ کٹ ورک بنایا ہے تو اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے تو آپ اس کا بھی ضرور بزرٹ کیجئے گا کہ یہ میں نے کس طرح طریقے سے بل کوئی صفائی کے ساتھ یہ میں نے کٹ ورک بنایا ہے تو جو گھیرے پر یہ جو پیچ لگا ہوئے ہیں سیم یہ بھی بازار سے یہ لیا ہوئے ہیں یہ سوٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوٹ کے ساتھ ملے تو کنٹراسٹ کرتے ہوئے یہ الگ سے پیچ لے کر اس کے ساتھ یہ لگایا ہے تو اس کے چاک اور دامر پر یہ میں نے گورڈن قدر کے جو پائپنگ ہے وہ میں نے اٹیج کی ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ جو اندر والی شیپ پہل ہے جو پائپنگ کی ہے وہ بلکل ایکوریٹ طریقے سے یہ ایک جیسے بیٹھی ہوئی ہے کہیں کسی قسم کی بھی جو پائپنگ اندر جو سلوٹ ہے وہ بلکل نہیں ہے یہاں پر بھی ہے آپ یہ خاص بات دیکھ میں آپ کو نور کرانے لگا ہوں کہ جو لائننگ ہے وہ بلکل سوٹ کے ساتھ اٹیج ہے کہیں بھی ایسا نہیں ہے کسی طرح بھی یہ بھی ہلکی سی کوئی سلوٹ وغیرہ ہو وہ بلکل نہیں ہے یہ ایسی اس طریقے سے یہ میں نے جو لائننگ وہ میں نے اٹیج کی ہے کہ جو فیبرک اور جو لائننگ ہے وہ بلکل ایک دوسرے ساتھ اٹیج ہو چکے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بلکل سیم ایک جیسے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ میں نے سیمبل ٹروزر ہے وہ میں نے بنایا اور جو اگلا سوٹ ہے یہ جو آپ ابھی آسے میں جس کا میں رویو کرانے لگا ہوں تو یہ پرچھے کا سوٹ ہے تو اس کی جو نیکل آئننگ ہے وہ اس کی جو سلوار تھی وہ تھی والوٹ کی تو والوٹ کا فیبرک یہاں میں نے استعمال کرتے ہیں اس کی یہ میں نے وی شیپ کی پلاکٹ اس کے اوپر اٹیج کی ہے اور ان کے اوپر یہ میں نے تین جو ہیں وہ کرسٹل کی جو لٹکے دی ہیں وہ میں نے اٹیج کی ہے تو یہ ہے اس کے ساتھ اس کا جو ٹروزر ہے تو سیم اسی ٹروزر کی یہ میں نے پلاکٹ بناتے ہوئے یہ وی شیپ کی جو ہے ہے وہ میں نے اس کی نیک لیند پر یہ میں نے اٹیج کی ہے تو اس پر اچھی کے سوٹ کے جو بازو ہیں وہاں پر یہ میں نے جو لیننگ والی جو پائپنگ ہے وہ میں اٹیج کی ہے تو آپ سے دوبارہ قویسٹ آئے کے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور چینل پر نو ہے تو چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو اسی طرح جو اس کے چاک اور دامن ہے وہاں پر بھی یہ میں نے جو پائپنگ ہے وہ میں نے اٹیج کی ہے تو پائپنگ کی جو ماشاءاللہ آپ یہ لکھ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت پیاری آئی ہے اور بلکل بھی ایسا نہیں ہے اور جو اس کا کنارہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک جیسا بنا ہوا ہے تو اس سوٹ کی جو خاص بات وہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو میں نے لیننگ اٹیج کی ہے وہ فل میں نے گھیرے تک میں نے فرنٹ اور بیک کی جو ہے گھیرے ہیں وہاں تک یہ میں نے اٹیج کی ہے تو مجھے امید ہے آپ کو آج والی ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا تو ملتے ہیں نیس سوڑے میں اس وقت تک اللہ حافظ